السلام علیکم میں سفیظہ مزیسلام اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں آپ کو یہ پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں عزباللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام غزالی دمشق میں بغداد سے حضرت کر کے امام غزالی سب سے پہلے 481 حضری میں دمشق پہنچے اور دمشق میں جامع اموی کے مغربی کنارے کو اپنی تنہائی کے لئے منتخب کیا اور یہاں آپ روحانی اور باطنی ریاضتوں میں مشکول ہو گئے ریاضت اور عبارت کے علاوہ آپ کا معمول تھا کہ آپ مسجد اموی میں جھاڑو لگاتے اور نفسانی خواہشات کو قابو کرنے کے لئے غزال خانوں میں صفائی کرتے اور وہاں کی گندگی فوراں اٹھا کر باہر فیکتے صاحبِ طبقہ تشافیہ زلدچہ صفحہ 104 میں لکھتے ہیں آپ خان کاہ میہاتیا کے غزال خانوں کی صفائی کیا کرتے تھے بہرحال نفس کو مارنے کے لئے آپ معمولی سے معمولی کاموں میں مشکول لہتے تھے زامِ دمشق کی اقامت کے زمانے میں آپ کا زیادہ تر وقت شیخ نصر مقتی کے زاویہ میں گزرتا تھا رکھتا رکھتا لوگوں کو آپ کے علم و فضل کا اور آپ کے علمِ کمال سے آغاہی ہو گئی اور وقت کے عالموں نے آپ کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور آپ کے سکون و ریاضت میں خلل پڑھنے لگا اور اس ہنگامہ سے بچنے کے لئے ایک رات خاموشی کے ساتھ دمشق سے رمانہ ہو گئے دمشق میں امام صاحب کے ٹھہرنے کی مدد دو سال ہے